علماء نے اپنی مرضی سے صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا ہے اور ولیوں کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگایا ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید میں کیا مراد ہے، تو پھر آپ کسی کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانے سے قطرہیں۔ میرے نزدیک اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا ہے، اور اللہ اپنی سب سے عظیم ترین نعمت سے محمد رسول اللہ کی نائنٹی نائن پرسنٹ امت کو محروم رکھے گا۔ جنید خان وزی عباد، السلام علیکم، جب کبھی بھی کسی اولیاء اللہ کی کرامت سے یا ان کی عمل سے کسی بھی طرح کچھ ایسا ظاہر ہوتا ہے، جو کبھی صحابہ اکرام سے نہ ہوا ہو، تو ہمیشہ یہی بولا جاتا ہے، اولیاء اللہ صحابہ اکرام سے زیادہ عشق و محبت والے ہو گئے ہیں، کیا آج تک کسی صحابہ اکرام کے ساتھ تو ایسا کچھ معاملہ پیش نہیں آیا اور ان ولیاء اللہ کے ساتھ ہو گیا۔ ایسی بات کہنا جو ہے وہ بے وقوفی کی بات ہے، کہ ان اولیاء اللہ کو تو ہو گیا، اتنا کچھ محسوس، اتنا کچھ انہوں نے دیکھ لیا اور صحابہ اکرام کو نہیں ہوا۔ آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا پتا کہ صحابہ اکرام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ کو تو نہیں معلوم، صحابہ اکرام کے ساتھ بڑی بڑی روحانی واردات ہوئی ہیں، آحادیث میں لکھا ہے، ایک مرتبہ زبیر بن طلعہ حضورﷺ کی خدمت میں حضر ہوئے۔ تو آپ نے ان سے پوچھا کہ زبیر اپنے ایمان کی کیفیت بتاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں یہاں آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے جنت میں لوگ ٹھہلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے صدرت المنتحہ نظر آ رہا ہے، مجھے بیت المامور نظر آ رہا ہے۔ بڑے بڑے واقعات ہیں صحابہ اکرام کے لیکن مصیبت یہ ہے کہ حضورﷺ کے دور میں جو بھی مسلمان تھا آپ ان سب کو صحابہ اکرام سمجھتے ہیں، نہ جانے کس کا ایمان کیسا تھا تو جس طرح آپ ہم نے بھی دیکھا کہ جب ہم سرکار سے وابستہ ہوئے تو ہم سے بہت عرصہ پہلے سے بہت سارے احباب تھے جو سرکار سے وابستہ تھے اور ہم ان کو بڑی عزت سے دیکھتے تھے یعنی ایسے ایسے سینئر لوگ تھے تو ان لوگوں کا ہم بہت عدب کرتے تھے۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ ہمارا جو ہے جو مشاہدہ گہرہ ہوا تو پھر ہم نے قریبی لوگوں کا کردار دیکھا، سرکار کی ذات پر ان کا عقیدہ دیکھا۔ اور یہ معلوم ہوا کہ اتنی قربت میں رہنے والے لوگوں کا ایمان درست نہیں ہے، اگر ہم بیان نہ کرتے تو بہت سے لوگوں کا پردہ فاش نہ ہوتا، لوگ ان کو اعلی درجوں پر فائز رکھتے اپنی دانست میں۔ لیکن جب ہم نے مشاہدہ کیا، غور کیا، دیکھا تو پھر ہماری سمجھ میں یہ آیا کہ ظاہری صحبت جو ہے وہ ایمان کی گارنٹی نہیں ہے۔ علماء نے اپنی مرضی سے صحابہ کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگایا ہے اور ولیوں کے نام کے ساتھ رحمت اللہ علیہ لگایا ہے۔ لیکن یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید میں کیا مراد ہے تو پھر آپ کسی کے نام کے ساتھ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لگانے سے کترائیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ او نفسِ مطمئنہ والے میں تجھ سے راضی ہو گیا تم مجھ سے راضی ہو جائے۔ جو نفسِ مطمئنہ کے مقام پر پہنچ گئے قلبِ شہید کے مقام پر پہنچ گئے۔ ولایت کی تجلی حبر اللہ ان سے جھڑ گئی، ان کے لئے اللہ تعالیٰ نے رادیم مردیہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ لیکن رادیہ مردیہ کے مقام پر پہنچنے سے پہلے ایک اور قرآن کی آیت آتی ہے۔ لَن تَنَعْلُ بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ کہ تم اس وقت تک حسنات کی میراج یعنی رب کی رضا تم اس وقت تک رب کو راضی نہیں کر پاؤ گے جب تک اس کے راستے میں وہ شیع قربان نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ لَن تَنَعْلُ بِرَّ تمہیں بِر حاصل نہیں ہوگا خدا کی رضا حتی یہاں تک کہ تُنْفِقُوا خرچ کر دو مِمَّا تُحِبُّونَ جس سے تم پیار کرتے ہو وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَئِنْ اور جو چیز بھی تم رب کی راہ میں خرچ کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ تو اللہ کو وہ معلوم ہو جائے گا، تو یہ وہ ہستیاں تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کے جن کو اللہ نے خطاب فرمائے، اچھا اب اگر یہ آیت جو ہے یَا اَيُّهَا نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّا یہ آیت تو حضورﷺ کے دور میں نازل ہوئی ہے، تو حضورﷺ کے لئے تو نہیں ہو سکتی یہ ہے، تو یہ آیت کس کے لئے ہے، یہ آیت اُس دور میں فقط مولا علی کے لئے اُتری تھی یَا اَيُّهَا نَفْسُ الْمُطْمَئِنَّا رَادِيَا مَرْدِيَا تم سے راضی ہو گئے، تم ہم سے راضی ہو گئے، اچھا اب دیکھئے بات یہ ہے، اگر آپ غور سے اس پر توجہ فرمائیں تو معلوم یہ ہوگا حضورﷺ کی امت میں ایک مخصوص گروہ کو سب سے عالی اور افضل ترین مرتموں پر فائز کر دیا جائے اور باقی بعد میں آنے والے کو یہ کہا جائے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم تو اُن کے پاؤں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہو اب ہم سوال یہ کرتے ہیں، پاؤں کی خاک کے برابر جو نہیں ہیں کہ اِس میں ہمارا خصور کیا ہے تُو نے ابو بکر کو اُن کے دور میں پیدا کیا، ابو بکر کی تو مرضی نہیں ہو سکتی ہے تُو نے ابو بکر کو اُس دور میں پیدا کیا، وہ افضل ہو گئے، ہم کو تُو نے اِس دور میں پیدا کیا، فضیلت سے محروم رکھا، محمد الرسول اللہ کی صحبت سے محروم رکھا کس قسم کا خدا ہے تُو، نہیں مانتے ہم، بات کرنی چاہیئے جو حقیقت ہو، یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کوئی بولنے والا نہیں ہے، یہ ایک واحد زبان ہے جو بول رہی ہے آپ نے سوچا نہیں ہوگا کبھی ایسا کہ اگر میں آج کے دور میں پیدا ہوا ہوں، ابو بکر اُس دور میں پیدا ہوا ہیں تو اُن کی کیا خصوصیت ہے اور میری کیا اُزلت ہے، میں کیوں محروم رکھا گیا ہوں اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اُس دور میں پیدا کرتا تو میں بھی صحابی ہوتا تو معلوم یہ ہوا کہ اِس عقیدے میں ایک بہت بڑی الجن پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ کی ذات پر انگلیاں اٹھتی ہیں اب مجھے بتائیے کیا عظمت کی بنیاد پر ابو بکر اُس دور میں پیدا ہوئے تھے اگر محمد الرسول اللہ نہ ملتے اُن کو تو پھر ہم دیکھتے اُن کی عظمت کیا ہے تو صحابہ اکرام کی ساری کی ساری عظمت کہاں ہے حضور کی نسبت میں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کی وہ نسبت اُن کو ملی ہم کو کیوں نہیں ملی یہ کس کی نائنصافی ہے آج ہم ترس رہے ہیں محمد الرسول اللہ کے دیدار کے لیے کیوں اُس دور میں تو تُو نے کافر کے لیے بھی ممکن بنا دیا تھا کہ کافر بھی جا کے حضور کو دیکھ لے اور آج کے دور میں ساری زندگی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والے تیرے نام پر جینے مرنے والے اُن کو دیدارِ رسول کی تمنہ ہی رہی اور تمنہ لے کر قبر میں چلے گئے ذرا غور فرمائیے کوئی غستاخی نہیں ہو رہی ہے سوال کیا جا رہا ہے اگر یہ عقیدہ درست ہے تو پھر اللہ نے یہ نائنصافی کیوں کیا ہے پھر کون کہتا ہے کہ اللہ منصف مزاج ہے یا پھر بتائیے کہ ہمارا قصور کیا ہے نہ ہمیں حضور کے دور میں پیدا کیا نہ ہمیں مولا علی کے دور میں پیدا کیا نہ ہمیں کربلا کے میدان کے لیے پیدا کیا کہ کم سے کم ہم اپنی جان دے کے امام حسین کے نام پر شہادت کا مرتبہ پا لیتے کسی دور میں ہم کو پیدا نہیں کیا یہ تقسیم کیسی ہے یہ دسکرمنیشن کیسا ہے اللہ اپنی مخلوق میں بھی دسکرمنیشن کرتا ہے کیا کہ چند لوگوں کو اُس دور میں پیدا کر کے افضلیت کے اُس مقام پر پہنچا دیں گے کہ جہاں کوئی نہیں جا سکتا قصور کیا ہے یہ جھول ہے اللہ کی ذات پر حرف آتا ہے ایسا ہے نہیں یہ ہو نہیں سکتا مجھے بتائیے میرے نزدیک اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد کی ذات ہے آپ کا کیا خیال ہے میرے نزدیک اللہ کی سب سے بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا ہے اور اللہ اپنی سب سے عظیم ترین نعمت سے محمد رسول اللہ کی نائنٹی نائن پرسنٹ امت کو محروم رکھے گا ایک پرسنٹ بھی امت کا جو ہے وہ پاپولیشن حضور کے دور میں نہیں تھی فتح مکہ کے موقع پر سوہ لاکھ صحابی تھے اور اب آپ جانئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وسال ہوا ہے تو کتنے صحابی رہ گئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عرب قبائل کا الہاق کیا تھا وہ سب چھوڑ چھوڑ کے جانے لگے باغی ہو گئے وہاں سے یہ سلسلہ مرتدین کا نکلا تھا حضور کے دور میں تو اسلام چھوڑ کے کوئی نہیں گیا تھا لیکن حضور کے وسال کے بعد جب ابو بکر خلیفہ بنے ہیں اس وقت پھر ارتداد کا سلسلہ شروع ہوا لوگوں نے اسلام کو چھوڑنا شروع کر دیا اور منافقین کی تعداد عبداللہ ابن عبی شروع کے دور میں جب حضور مدینہ تشریف لائے تھے اور جب جنگ ہوئی تھی پہلی ساڑھے تین ہزار سے لے کر پانچ ہزار صحابہ اس کے ہاتھ میں تھے اور اس سارے منافق تھے سارے ٹھیک ہے جنابی اب آپ تشریف لے آئیے اکسٹھ ہجری میں جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو حضور کے وسال کے بعد کم و بیش پچاس سال کا عرصہ گزرا ہے پچاس سال میں کتنی جنریشن آجاتی ہیں کم سے کم دو تو آجاتی ہیں تو تھرڈ جنریشن آئی ہے مسلمانوں کی اور کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو اس وقت صحابہ اکرام کی جو تعداد ہے چالیس ہزار تھی جن میں سے ایک صحابی بھی امام حسین کی مدد کو نہیں آیا ایک صحابی تھا عمر بن سعد یہ یزید کے لشکر کا صفح سالار تھا جس کی سربراہی میں شمر لئین اور دیگر مردودوں نے امام حسین کو شہید کیا یہ صحابی تھے شرم کرو بے غیرتو اسلام کا پتہ نہ ہو تو چونچ مت ہلاو صحابی صحابی پکارتے ہیں اگر یہی فلسفہ رہے گا تو امام مہدی علیہ السلام وہ تو سب سے آخر میں آ رہے ہیں ہے نا تمہارے فلسفہ کے مطابق تو امام مہدی کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہوگی صحابی اکرام کے برابر جبکہ امام مہدی علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے ہاتھ پر چار درجے کی نبوت والا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیعت کر کے مرید بنیں گے مرید بنیں گے ایسا نہیں ہو سکتا یہ نائنصافی اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہو سکتی کہ چند مخصوص لوگوں کو اتنا بڑا مرتبہ دے دے ایک فیصد سے کم امت کو اتنا مرتبہ دے دے اور 99% جو امت ہے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے حضور کے دیدار سے حضور کی صحبت سے محروم رکھے اور کبھی بھی ان کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں یاری اور دوستی والا نہ بن سکے ایسا نہیں ہے آپ کے یہ جو علماء کرام جنہوں نے یہ سارے قوانین بنائے ہیں کہ یہ صحابی ہے یہ تابع ہے یہ تابعین میں سے ہے ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے نہیں ہے کوئی حقیقت اگر ان کی کوئی حقیقت ہوتی تو آخر میں آنے والے نبی محمد رسول اللہ کا مرتبہ سارے انبیاء سے بڑا نہ ہوتا یہ نائنصافی اللہ کی بارگاہ سے نہیں ہو سکتی اللہ نے اگر ہم کو سچ سکھایا ہے ہم کو اللہ سچ کا سبق دیتا ہے اللہ تعالیٰ اگر ہم کو انصاف کا سبق دیتا ہے سوچ سمجھ کے دیتا ہوگا نا اس کے ذہن میں یہ تو ہوگا نا کہ میں انصاف کا درس دے رہا ہوں قرآن و حدیث میں تو میں بے انصافی نہ کروں ورنہ میری مخلوق مجھے پکڑ لے گی کیونکہ ہمیں معلوم ہیں آپ نے فرمایا ہے قرآن میں کہ آپ کو سب سے زیادہ بری بات یہ لگتی ہے کہ مومن کچھ کہیں اور اس پر عمل نہ کریں آپ کو بری لگتی ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ بھی ایسا نہیں کرتے ہوں گے کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ آپ لہٰذا پھر غلطی پر کون ہے غلطی پر یہ عالم ہیں جنہوں نے جھوٹے فلسفے بنا کے آپ کا دماغ خراب کیا ہوا ہے اگر مانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات ہیں تو آج صحابی کیوں نہیں بن سکتا یہ کیوں نہیں مانتے اور کونسا مسلمان ایسا ہے جو یہ ثابت کر دے کہ محمد رسول اللہ حیات نہیں ہیں حدیث میں آیا ہے کہ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں سب اپنی قبروں میں زندہ ہیں موت ان کو چھو نہیں سکتی یہ حدیث میں آیا ہے کیا یہ حیات عانوری ہے کہ صرف دکھاوے کی ہے بچپن سے اہل سنت والجماعت کی مسجدوں میں ہم نے نماز پڑھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا نماز کے بعد جب دعا کی تو ہم نے چیخ چیخ کر کے کہا جب مولوی صاحب نے دعا کے دوران محمد رسول اللہ پر درود اسلام والی آیت پڑھی اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي تو ہم کیا کہتے تھے حق نبی حیات نبی ساری زندگی ہم نے یہ پڑھا ہے ساری زندگی جب ہم نے یہ پڑھا ہے کہ حق نبی حیات النبی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اگر حیات ہیں تو ان کی ظاہری صحبت کیوں نہیں مل سکتی اسلام کا چہرہ بگاڑنے والے یہ مردود ہیں یہ مولوی مردود ہیں شیطان صحبت دو طرح کی ہے ایک ظاہری اور ایک باطنی سن لو موسیقی 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 موسیقی